ناظرین گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر امیر تنظیم شیخ اوزام پاکستان قائد روحانی انقلاب مرشد اکمل صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب پر کچھ شرپسند اناثر کی جانب سے آپ کی حالیہ علم روحانیت و تصوف اور روحانی و باطنی عطاؤں اور بشارتوں پر مبنی کتاب وارث فقر کی تحریر اور ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے اور سیاہ کو سباک سے ہٹ کر عوام الناس میں پیش کیا گیا اور آپ کی مذہبی روحانی اور سماجی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی مضموم سازش اور کوشش کی گئی مگر آستانالیہ لسانیہ سے رابطے اور تحقیق کے بعد ان کی غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں اور انہیں یقین ہو چکا ہے کہ ناپاک سوچ رکھنے والوں کے تمام الزامات صرف جوٹ بہتانبازی اور اہل سنت میں انتشار پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہیں مزید جب شر پسند اناثر کے خلاف تنظیمی طور پر قانونی کاروائی کی گئی کتاب اور ویڈیوز کو سیاہ کو سباک کے ساتھ دکھایا گیا تو منفی سوچ رکھنے والے شرمسار بھی ہوئے اور انہوں نے رو برو گواہن مافیاں بھی مانگی اور آئندہ کسی بھی قسم کا شر پھیلانے سے باز رہنے کا عہد بھی کیا یاد رہے کہ اس سے قبل بھی تنظیم شایخ اعظام پاکستان کانونی کاروائی کے ذریعے شر پسند اناثر کے خلاف اہل سنت کے اکابرین پر جوٹ بہتان باندھنے اور انتشار پیدا کرنے کی مضمون سازش کو نکام بنا چکی ہے لہٰذا ہم تمام اہل اسلام سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پروپاگنڈا میں آنے کی بجائے درجزیل ویب لنکس پر امیر تنظیم شایخ اعظام پاکستان سوفی مسعود احمد صدیقی لحسانی سرکار صاحب کے متعلق ویڈیو ریکارڈ پریس ریکارڈ اور تصویری جلکیوں کا بغاور متعلق کریں اور علم روحانیت و تصوف اور روحانی و باطنی اتاؤں اور بشارتوں پر مبنی مشایخ اعظام حضور غوث الازم جلانی اگر پھر بھی کسی بات بیان یا تحریر کی سمجھ نہ آئے تو آستانہ آلیہ لسانیہ پر رابطہ قائم کریں تاکہ پاکستان جو پہلے ہی شدید دہشتگردی بدامنی معاشی استحصال اور تاغوتی طاقتوں سے دوچار ہے اسے مزید کسی بڑے سنگین مسائل یا نقص امن کے خدشات سے بچایا جا سکے ہمیں کوئی یقین ہے کہ ان سب حوالجات اور حقائق کے بعد کوئی بھی سچا مسلمان کسی بھی فتنہ کا حصہ یا سہولتکار نہیں بن سکتا لیکن اگر سب حقائق کو جاننے کے بعد اگر کوئی بھی شخص غلط حرکت یا پروپاگنڈا کا حصہ بنے گا تو اس کے خلاف تنظیمی طور پر سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جائے گی